راستمن سے اس وقت کی بڑی خبر لاؤ جہاد کا معاملہ آیا سامنے سامودائی ایک وشیش کا یوک ہندو یوتی کو لے کر ہوا فرار پریجروں نے اترکت پولیس ادھک شک سے لگائی نیائے کی گوہار پولیس نے جلد کارواہی کا دیا سواشن کانکرولی تھانا پولیس پر لیپا پوتی کے لگائے آروم آپ کو بتا جے راستمنزلہ مکھیالے پر لاؤ جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے نگر پریشت شتر کے باگپورا گاؤں میں ایک سامودائی وشیش کا یوک ہندو یوتی کو لے کر فرار ہو گیا پریجروں نے کانکرولی تھانے میں للکی کی گمشودگی کی ریپورٹ بھی درج کروائی لیکن پولیس نے تین دن تک کوئی کروہی نہیں کی ہے اس سے ناراض ہو کر آج سین سماج کے پرتنیدی منڈل نے اترکت زلہ پولیس ادھک شک شیو لال بیروہ کو گیا پنسوپا اور لاپتہ یوتی کو تلاشنے کی گوہار لگائی پریت اوم پرکاش نے بتایا کہ باگپورا گاؤں کا رہنے والا سکندر ان کی بیٹی کو بہلا فصلہ کر لے کر فرار ہو گیا سکندر اور اس کے پریجنل لگاتار انہیں فون کر کے دھمکا رہے ہیں ساتھ ہی دھمکی دے رہے ہیں کہ پولیس بھی ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں کری گی تین دن پہلے انہوں نے تھانے میں شکایت درج کروائی لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی کروائی نہیں کی ہے سین سماج کے ادھیاکش شیکھر سین نے بتایا کہ لعو جہاد کرتے ہوئے سکندر ہمارے سماج کی لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا لیکن کانک رولی پولیس کوئی کروائی نہیں کر رہی ہے اس لیے اے ایس پی سین نیای کی گوہار لگائی ہے جلد ہی یوتی کی تلاش نہیں کی گئی تو اگر پردشن کیا جائے گا ابھی ہم یہاں سب آیا ہیں کیا پندینے کے لئے ہندو سماج کی لڑکی ہے اور ایک مسلم لڑکا ہے دونوں جس پرکار سے پورے دیش بھر میں یہ لو جہاد کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے جس پرکار سے ان کو فاسا جا رہا ہے ان کو وہاں پر انلکر روپ سے پریشان کر کے اور ساتھ میں لے کر وہ لڑکا چلا گیا ہے ہم یہاں پر ابھی ایڈیس نے ریس پی ساف سے ملے ہیں یہاں پندیا ہے ان کو کہا ہے کہ انہوں نے آسفہ سندیا ہے کہ ہم جلد سے جلد دونوں کو لے کر آئیں گے یہاں پر اور ہم آپ کو سوچنا کریں گے تو اس پرکار کا جو محول ہے یہاں دیش بھر میں وہ یہاں راسمند میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور کس پرکار سے سرکار جو ہے ان کو بل دے رہی ہے اور اس بل کا جو وہ ہے وہ فائدہ اٹھا کر اس پرکار کے پر کرتے ہیں میری لڑکی کو ایک سکندر خان کا نام کا ایک لڑکا لے کر چلا گیا ہے اور ہم تین دن سے پریشان ہو رہے ہیں اس کی ریپورٹ ہم نے ایس پی صاحب کو بھی دی اور آج ایڈیشنل ایس پی صاحب کے پاس ان کو بھی بولا تھا جو انہوں نے آسفہ دن دیا کہ میں دو تین دن میں جب بھی آپ کو ملک کیا ہے بچی ملے گی ہم آپ کو سوچت کر دیں گے اور جلدی سے آپ کو نیاز دلوائیں گے تھانے میں سکھائیت دی تھی دو ریپورٹ وہاں دی چوری کی بھی دی گمشود کی بھی دی اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایکشن لیا اس پی صاحب کے پاس پہنچے ہیں وہاں پر ان کو بھی بولا اور انہوں نے آسفہ دیا کہ ایک دو دن میں یا جب بھی ملے گی بچی آپ کو سوچت کر دیں گے اور آم